محبارت کے بھیشن پتاما محبارت بھی کود پڑے تھے لیکن تب تک کپل شرمہ کی طرف سے اس کو لے کر کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا لیکن اب اس معاملے میں کپل شرمہ نے بھی اپنی چپی توڑی ہے جس کی چاروں طرف چرچے ہیں اور بتا دے کہ جب مہابھارت کے پوری کاسٹ کو کپل کے شو میں بولایا گیا تھا تب بھیشن پتاما کا رول کرنے والے ایکٹر مکیش خنہ اس شو کا حصہ نہیں بنے تھے ایسے میں سوال اٹھا کہ آخر وہ کپل کے شو میں کیوں نہیں گئے لیکن وہ کپل کے شو میں کیوں نہیں گئے اس کو لے کر خود مکیش خنہ نے اس کا جواب دیا تھا اور کپل شرمہ کے شو کو واہیات اور ڈبل میننگ سے بھرا ہوا بتا دیا تھا مکیش خنہ نے کہا تھا کہ کپل کے شو میں کافی پوہڑپن ہے ڈبل میننگ شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے مرد محلاؤں کے کپڑے پہن کر چیپ حرکتے کرتے ہیں اور لوگ اپنا پیٹ پکڑ کر ہستے ہیں مکیش خنہ نے اس کے علاوہ ارچنا پورن سین اور نوجود سندھ سدھو پر بھی اپنا گصہ نکالا تھا اور کہا کہ میکر سے شو میں ایک شخص کو بیٹھا دیتے ہیں جن کا کام صرف ہنسنا ہوتا ہے ہنسی بھی اصلی نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے پیسہ آتا ہے تو ہی جب کپل کے شو میں جبرامائن کے کرداروں نے شرکت کی تھی تو اس سمیق کپل نے بھگوان رام کا کردار نبھانے والے ایکٹر ارون گوویل پر جو کمنٹ کیا تھا اس پر بھی مکیش خنہ کافی ناراض دیکھے اور اس کا اداہرن دیتے ہوئے کہا تھا کہ کومیڈی کا اصطر کتنا گھٹیا ہے اس شو میں اس سے آپ سمجھ جائیں گے آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کے پہلے کا رامائن شو کپل ارون گوویل کو پوچھتا ہے آپ بیچ پر نہا رہے ہوں بھیڑ میں سے ایک بندہ چلا کر بولتا ہے ارے دیکھو دیکھو رام جی بھی وی آئی پی انٹرویئر پہنتے ہیں آپ کیا کہیں گے اب اس کے بعد کپل نے ایک انٹرویو کو دوران اپنی رائے رکھی ہے کچھ مڈیا ریپورٹس کے معنی تو کپل نے ای ٹائمز کو دیئے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ اور ان کے ٹیم پینٹیمی کے اس مشکل سمیہ میں لوگوں کو ہسانے کے لیے کڑی محنت کر رہے ہیں جب پوری دنیا مشکل دور سے گجر رہی ہو لوگوں کے چہروں پر مشکرہت لانا کافی مینے رکھتا ہے یہ انسان انسان پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کو کس بات میں خوشی جھننی ہے اور کس بات میں کمی کپل نے کہا کہ انہوں نے خوشی کو جھنا ہے اور اپنے کام پر دھیان دینا پسند کرتے ہیں اور وہ آگے بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے موسیقی موسیقی